اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایک بچی کے عمر مثال کے طور پر اگر بیس سال ہے اور خود مختار ہے اور جو وہ بچی ہے آقلہ ہے اور بالغہ ہے اور علانیہ طور پر وہ کہہ بھی دے کہ میں نے شادی اس سے نہیں کرنی تو یہ اس صورت میں کیا وہ شادی جو ہے اگر اس کا نکاح کر دیا جائے تو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا تو یاد رکھیں کہ اس میں نکاح نہیں ہوگا اس وجہ سے کہ حضرت عبداللہ بن عباس آپ کی بقیدہ طور پر روایت جو ہے صحیح مسلم شریف کے اندر کتاب النکاح کے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بالغہ جو باقرہ عورت ہے حق و بنفسیہ من ولیہ کہ وہ جو ہے وہ بالغہ عورت اپنے ولی سے زیادہ اپنے نفس کی حق دار ہے لہذا جب وہ خود مختار ہے اور اس بات کا اعتبار ہوگا یعنی اس بات کا ہی اعتبار ہوگا کہ اس کی دلی بات کیا ہے اور کیا وہ رضا مند ہے یا نہیں تو جو اس قسم کی صورت ہوگی یعنی ولی جو ہوگا وہ اس کو اس صورت میں نکاح کرنے کا جو حق ہے وہ پھر اگر اس کا کر بھی دیا جائے اور وہ رضا مند نہ ہو تو اس صورت میں اس کا انکار جو ہے لڑکی کا وہ معتبر ہوگا نہ کہ ولی کا فقط اجازت دے دینا کیونکہ ولی جو ہے وہ نابالغ حالت میں تو وہ نکاح کر سکتا ہے لیکن اگر بالغہ خود مختار اب ہو گئی ہے تو اگر اس صورت میں اس کا نکاح کر دیا جائے اور اس کی رخشتی بھی کر دیا بھی کر دی جائے تو نکاح منقد نہیں ہوگا اور آپ اس میں اگر وہ وطی کریں گے اور مرد جانتا ہو کہ یہ نکاح نہیں ہوا تو وہ وطی زنا خالص یا پھر اتنا ضرور ہے کہ حرام ہی ہوگا اور اس کو زنا نہ بھی کہیں نکاح جو ہے اس کی صورت منی اس وجہ سے تو حرام ہوگا البتہ ہر اعتبار سے کیونکہ جو ہے وہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حق کو بنفس اعمی ولی یہا کہ اپنے ولی سے زیادہ اپنے نفس کی وہ خود جو ہے زیادہ حق دار ہے تو اس چیز کو اگر سامنے رکھا جائے تو نکاح منقد نہیں ہوتا جب تک وہ رضا مند نہیں ہوگی اور اگر وہ رضا مند نہیں تو پھر نکاح نہ ہوا تو اس حوالے سے پھر وہ نکاح منقد نہیں ہوگا امید کی جاتی ہے کہ آپ کو اس حوالے سے مکمل طور پر سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر مزید کو مسئلہ تو آپ نیچے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ